کلومیٹر چلتے جائیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن راستہ غلط ایک میل بھی لے لیں تو سارا وجود ٹینس ہو جاتا ہے اور آپ لوگ ہیں تو ایکزٹ ہوتے ہیں آپ ایک ایکزٹ غلط لے لیں تو آپ کو کتنا نمبا چکر کارنا پڑتا ہے اور آپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں جس نے پوری زندگی کا ایکزٹ غلط لے لیا ہو اسے سکاں سے آئے گا ایک ایکزٹ آپ غلط لے لیں تو آپ اپنے آپ کو کوستیں ہیں کہتا نظر نہیں ہے تو انہیں اور پوری زندگی کا ایکزٹ غلط لے کر کوئی آدمی کیسے سکھ کی زندگی گزار سکتا ہے یا عبا صفیان جئتکم بے کرامت دنیا واللاخرہ عبا صفیان میرے پیچھے آؤ دنیا اور آخرت کی عزتیں میں تمہارے لیے لائے ہوں وَجُعْلَ الظُلُّ وَالصَّهَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ عَمْرِ میرے راستے سے چھوڑ کے چلو کہ تو زلت اور پستی کے سوا کچھ نہ ملے عَلَيَّ مَفَاتِحُ الْجَنَّةِ يُوْمَ الْقِيَامَةِ جن کو اللہ نے جنت کی چابی پکڑا دی ہو پیچھے گئے رہے ہیں لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يُوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں ایک دفعہ آپ نا مسجد میں انٹر ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ تو ایسے آگے بیٹھ ہوئے تھے صحابہ تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑے سے یوں اور یوں مجھے دیکھ رہے ہو کہا جی دیکھ رہے ہیں کہا میں قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جاؤں گا کہ میرے دائیں طرح ہو بکر ہوگا اور بائیں طرح میرے عمر ہوگا دونوں ہیں بھی آپ کے ساتھ ہی آرام کر رہے ہیں جن کو اللہ نے اتنے بڑے مقام دیج عصاً يَوْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہیں پڑے وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمْ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِ اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے انا اول من یقاقع باب الجنہ فَيُفْتَحُ لِي فَأَدْخُلَهَا وَمَعِيَ فُقْرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ سب سے پہلے میں جا کر جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا اور میرے لئے کھلے گا جب سارے جنتی پل سے پار ہو جائیں پل سے پار ہو جائیں اور پہنچیں گے سامنے جنت آٹھ دروازے ثمانیت اور ابواب آٹھ وہ سارے بند ہوں گے بند ہوں گے حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا جہنم کے قریب جب جائیں گے نا مجرم تو ایک دم دروازے کھلیں گے سب گریں گے لیکن جنت حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا وَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا جہنم پہنچے پھک جیسے یہ آپ کے دروازے میں کھل جاتے ہیں آپ قریب آتے ہیں کھل جاتے ہیں جنت حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا وَا فُتِحَتْ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ زُمَرَى حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا وَا فُتِحَتْ یہ وَاو لِلْفَسْلَ ہے اس کو وَاو لِلْفَسْلَ کہتے ہیں تھی جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو آٹومیٹک نہیں کھلیں گے وہ بند ہوں گے بند کہا اچھا بھئی کیسے جائیں اندر کیسے جائیں تو جنت کے دروازوں پر دو چشمیں ہوں اینہ نجاریتان ایک سے پانی پیئیں گے تو ان کے سینے کا کھوٹ ختم پیٹ کا پشاپ پخانا ختم دوسرے سے وضب کریں گے تو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا چہرے پر کبھی زوال نہیں آئے گا اب کہیں گے ہونے جنت کی میں جا گئے مشورے ہو رہے دروازے باندھے تو سب کو پتا ہے کہ آج سوائے اللہ کے نبی کے کوئی نہیں لے جا سکتا لیکن اللہ سب کو بھلا دے گا تاکہ اپنے نبی کی شان کو ذرا بلند کر کے دکھائیں تو یہ سارا مجمع آدم علیہ السلام کے پاس چلا جا گیا یا ابانا استفتح لنالباب وہ کہیں گے وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ اِذْحَبُوا إِلَى غَيْرِ ابا جان دادا جان نبیان دیوی والد تیسا دیوی اے دروازہ تو کھلوا پتروں میں تک کڑھامن جو گا ہوں وارن جو گا میں کوئی میں تو تمہیں نکالنے والا تھا داخل کرنے والے کوئی اور ہے نام نہیں بتائیں گے چلو جی نو علیہ السلام عبرہیم علیہ السلام یوشہ موسیٰ عدریس یحیٰ زکریہ داوود سلیمان سب کے پاس جا رہے ہیں سب کا نابینا 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 اچھا بتا کوئی بھی نہیں رہا کہ کون کھلوائے گا سب کو بھُدائے جا رہا ہے حتیٰ کہ یہ سارا مجمع انہوں ٹریول کرتا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے کہ یا روح اللہ یہ وہ کلمتہ آپ اللہ کی کا کلمہ ہے نشانی ہے آپ دروازہ کھلوائیں یہ اب کہیں گے دیکھو آج کوئی نہیں کھلوا سکتا میں بھی نہیں کھلوا سکتا لیکن میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں حالانکہ یہ پتہ آدم الاسلام بھی بتا سکتے تھے لیکن اللہ نے سب کو بھلا دیا کہ تم جاؤ آخری نبی وہ ہی کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوا سکتا اب یہ سارے آئیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ استفتح لنا تو آپ کہیں گے آنا لہو میرے سوا کوئی نہیں یہ کام کر سکتا میں ہی کروں گا فَأَخِرُّ سَاجِدًا کہ میں سجدہ کروں گا پھر میرا رمجہ الہم کرے کہ میں اللہ کی تعریف کروں گا وہ کروں گا جو کبھی نہیں کی پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد عرفہ راسک سَلْ تُعْتَ اِشْفَعْ تُشَفَّعْ اے میرے حبیب سر اٹھائیے سوال کیجئے پورا ہوگا شفات کریں منظور تو آپ کہیں گے یا اللہ آپ جنت کا دروازہ کھوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ پہل کریں آپ کے بغیر نہیں کھو سکتا میں تیار ہوں تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی اور آکر لینڈ جیسے ہلیکاپٹر نہیں اترتا ایسے آکے لینڈ کریں آپ اس کے اوپر ایسے بڑھ جائیں جب کھڑی ہوگی نا تو اس کی رسی نیچے گر جائے گی لگام ہوتی لگام لگام یہ رسی جو بھی ہو تو اللہ نہیں پتا وہ نیچے گر جائے گی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو اللہ کا نبی ڈرائیو نہیں کریں گے کوئی ڈرائیور آئے گا کوئی نوکر آئے گا کوئی خادم آئے گا جو رسی پکڑ کے ساتھ ساتھ چلے گا اب یہ اتنا بڑا آنر ہے اس وقت کا کہ ساری امت پنجوں پر کھڑی ہو جائے کون بھئی ہن کہیں جائیں سارے یوں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کوئی اوپر کو سوچ رہا ہے کوئی عمر کو کوئی اسمان کو کوئی علی کو کوئی حسن کو کوئی حسین کو تو میرے اللہ کی کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلایا جائے بلال سب سے زیادہ مار کھانے والا میرے کلمے کے لئے بلال تھا لہٰذا آج عزت بلال کو دی جائے گی احد ان احد مارو جتنا مارنا ہے احد کے سوا کوئی لفظ نہ نکلے گا مو سے تو ہم کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا اور دروازے پر جا کروں تو اندر سے آواز آئے گی من رزوان جنت کا جیم رزوان من تو آپ کہیں گے انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ وکہے گا یا رسول اللہ امرت اللہ افتح لے احد قبلک ولن اقوم لے احد بعدک یا رسول اللہ آپ کا انتظار تھا آپ کے رب کا فرمانہ چکا تھا جب تک میرے حبیب نہ ان دروازہ نہیں کھول میں اور حکم تھا میں نے خود کھول میں کبھی کسی کے لئے نہیں اٹھتا آپ کے لئے پہلی دفعہ اٹھ رہا ہوں کبھی کسی کے لئے نہیں اٹھا نہ آئندہ کبھی اٹھوں گا آپ کے لئے صرف اللہ کا عمر تھا کہ میں نے آپ خود اٹھ کے آپ کو پروٹوکول دینا ہے تو آپ نے کہا ادخلہ ومعی فقراء المؤمنین میں انٹر ہوں گا اور میرے ساتھ میرے امت کے غریب لوگ ہوں غریب مالدار نہیں مالدار جنت میں جائیں گے اگر وہ نیک ہیں گناہوں سے بچتے ہیں لیکن ساتھ آپ نے فرما میرے ساتھ جانے والے میری امت کے غریب لوگ ہوں گے جن کی کبھی پوری پڑی کبھی نہ پڑی کدھی لدھا کدھی نہ لدھا وہ میرے ساتھ ہوں گے وہ ساری کسریں پوری ہو جائیں گی نبی کے ساتھ کی وجہ سے پھر آپ نے کہا ایک میری امت کا ایسا شخص ہے جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے پکار اٹھیں گے حضرت آپ ادھر تشریف لیں آپ ادھر سے داخل ہو آپ ادھر سے داخل ہو آپ ادھر سے داخل ہو سلمان فارسی یا رسول اللہ من هذا انہو لمرتفع شأن یہ کون ہے بڑی مجھے شان والا اب نے کہا ابو بکر ابن ابی قحافہ یہ ابو بکر ہے جس کو آٹھوں دروازے پکار رہی تھے پھر آپ نے کہا عمر رأیت قصرا فی الجنہ میں نے جنت میں محل دیکھ من لولوت بیضا زندگی دادوں کے بے ANNOUNCER فرمان تُحفین سلام آپ تخ leisten